آج دیناگ 11 جنری کو لال بہدر شاستری کی پونٹی تھی کے طور پر منائی جاتا ہے بھارت میں کئے پردھان منتریوں نے دیش کی دشا کو بدلنے کا کام کیا ہے ان میں سے ایک تھے لال بہدر شاستری ان کے دور میں دیش نے بدلاووں کا ایک دور دیکھا اور کئی سارے بدلاووں کی نیب دیکھی انہوں نے نہرو یک کے انت کے بعد دیش کی باگڈور سمحالی جب دیش بدلاو کے دور سے گزر ہی رہا تھا دیش کو کئی اس طروں پر بدلاو کی ضرورت بھی تھی جب پاکستان نے بھارت کے خلاف حملہ کیا تب انہوں نے دیش کا بہت اچھے سے نیترتو کیا اور دیش کی کئی سمسیاؤں کو سلجھانے کے لیے راستے سجھائے لال بہدر شاستری کا جن پتر پردیش کے مغل سرائے میں ایک کائست پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا منشی ساردہ پرشاد شوہستف پراتمک ودیالے میں شکشک تھے جو بعد میں راجس ویبھاگ میں کلرک کی نوکری کرنے لگے تھے پروار میں سب سے چھوٹے ہونے کے کارن لال بہدر شاستری کو ننے کہہ کر بلائے جاتا تھا ڈیڑھ سال کے عمر میں ان کے پتا کا ندھن ہو گیا اور پھر کچھ سمیں بعد نانا کے ندھن کے بعد ان کے موسا نے ان کا لالن پالن کیا کاشی ویدیا پیٹ میں سکشا کے دوران انہوں نے اپنے نام میں شرواستف ہٹا کر شاستری لکھ دیا تھا آپ کو بتا دیں ستائیس میں انیس سو چونسٹ کو دیش کے پہلے پردھان منتری جواللال نہرو کے ندھن کے بعد لال بہدر شاستری کو ان کا اترا دگاری چنا گیا اور نو جون انیس سو چونسٹ کو انہوں نے بھارت کی دوسرے پردھان منتری کا پدبھار گرہنڈ کیا تھا انیس سو بھاسٹ میں چین کے ساتھ یوت میں ہار کے بعد نہرو بہت نراش ہوئے تھے نہرو کے ندھن کے ایک سال کے بھیتر ہی پاکستان نے بھارت کی برے حالات کا فائدہ اٹھانا چاہا اور انیس سو پیسٹ میں بھارت کے خلاف یود چھیر دیا لال بہدر شاستری شانت رہنے والے گاندھی جی کے سدھانتوں پر چلتے تھے پاکستان کو لگا تھا کہ شاستری جی کمزور پردھان منتری ثابت ہوں گے لیکن شاستری جی نے اس کے وپریت پاکستان کو ایسا سبق سکھایا جس کے دنیا میں کسی کو بھی امید نہیں تھی جس کے بعد دنیا کے بڑے دیشوں کو اس یود کو ختم کرنے کی پہل کرنی پڑی انیس سو پیسٹ میں بھارت پاکستان کی بیچ ہوئے یود میں بھارتی سینہ نے پاکستانی سینہ کی حملے کا قرارہ جواب دیتے ہوئے لاہور تک خسپیٹ کر لی تھی جس کے بعد تاشنکت میں پاکستانی پردھان منتری آیوب خان اور لال بہدر شاستری نے یود ختم کرنے کی سمجھوتے پر ہستاکشر کیے جس کے بعد 14 جنوری 1968 کو شاستری جی کی رہسمی پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی